بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم اس لیکچر میں ہم دیکھنے والے ہیں convolutional neural network کیا ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے define کیا جاتا ہے اور construct کیا جاتا ہے تو آج ہم تھوڑی سی reversely ان کو start کریں گے پہلے ہم ان کی coding دیکھیں گے پھر ان کو باری باری سمجھیں گے کہ کتنی layers ہیں اور ہر layer کا مقصد کیا ہے اور آج ہم اس data set پہ بھی بات کریں گے fashion eminence کے data جس پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے and i told you کہ اس کے اوپر آپ نے ایک چھوٹی سی assignment بنانی ہے اور میں سے کافی لوگوں نے اس پہ assignment بنائی بھی ہے لیکن جنہوں نے نہیں بنائی تو آج ہم انشاءاللہ مل کے دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے convolutional neural network can help us اور ہم کیسے ان کی جو assignments ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو اس دن ہم نے آپ کو lecture کے اندر بتایا تھا fashion eminence کا تو یہاں پہ میں سب سے پہلے screen share کرتا ہوں like this so میری screen آپ لوگوں کے پاس share ہو رہی ہوگی hopefully and you can view the screen میں یہاں پہ اس کو 06 کر کے cnn.cn.ipynb یہ cnn یعنی کہ convolutional neural network تو میں اس کی notebook ایک یہاں پہ بنا لی اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرے گی convolutional neural network ان میں فرق کیا ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے اس کو cnn کیوں کہتے ہیں and so on and so forth ہم اس lecture میں دیکھنے والے ہیں آپ اگر definition بتائیں convolutional neural network کی کیا ہو سکتی ہے اور آپ کو کیا سمجھ آتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا convolutional neural network is a neural network جس کے اندر ہم خاص طور پر images کے data کو دیکھتے ہیں images کو convolute کرتے ہیں convolute کیا ہوتا ہے anyone from you guys convolute کرنا کیا ہوتا ہے اگر انگریج جی کی بات کریں تو موسیقی اگر انگریج جیسی 듣ou موسیقا موسیقا کمپلیکس فیلٹر روٹیٹ رول there are many other ترمینالوجیز یہ یہاں پہ آپ لکھ رہے ہیں ایک چیز کو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تصویر ہوتی ہے اس کے اندر میٹرکس ہوتے ہیں اس میٹرکس کو ڈاؤن سائز کر کے جب آپ ایک پروپر لیئر کے اندر نورمر لیئر کے اندر لے آتے ہیں تو یہ پورے کا پورا کنبلیشنل نیورن نیٹورک کا سٹکچر ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں کنبلیشنل نیورن نیٹورک اس کی میجر جو کنبلیشنل کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دو میٹرکس کی پروڈکٹ بناتے ہیں اور وہ پروڈکٹ کیسے بنتی ہے اس کے اندر آپ ایک میٹرکس پورا لیتے ہیں اور اس پورے میٹرکس کی بیز پہ کسی ایک سپیسیفک کرنل کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کرتے جاتے ہیں and then you ڈاؤن سائز that bigger میٹرکس into the smaller میٹرکس یعنی کہ بڑی ایمیج کو چھوٹی ایمیج میں لے آتے ہیں اس کو ڈاؤن سائزنگ کہہ سکتے ہیں اور یہ دو ویکٹر کی پروڈکس ہوتی ہیں ٹھیک ہے آواز میری ٹھیک نہیں آرہی آپ کو بلکل ٹھیک آرہی ہے ٹھیک ہو گیا سو یہ ایک ویکٹر کی آپ ٹائپ کہہ سکتے ہیں سو یوزیلی اگر ہم اس کی بات کریں کنبلیشنل نیورل نیٹورک کی تو ہمارے پاس کچھ کی ٹرمز ہوتی ہیں اس کی فور اگر میں یہاں پہ لکھو کنبلیشنل نیورل نیٹورک آر کلاس نیورل نیٹورک آر کلاس آف نیورل نیٹورک کومنلی یوز ان ایمیج ریکیگنیشن تو مین اس کی ٹائپ جو ہے وہ ایمیج ریکیگنیشن کے اندر یوز ہوتی ہے ان پروسسنگ یعنی کہ ایمیج کو پروسس کرنے اور ریکنیز کرنے کے لیے جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں وی آف سیورل کی ٹرمز جو ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں پروپرلی ان کی ٹرمز کو دیکھیں گے اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے وہ لے کے آتا ہوں کی ٹرمز جو ہیں اور سب سے پہلی کی ٹرمز جو ہمارے پاس ہے ہم باری باری ان کو دیکھتے ہیں میں اس کو بولڈ کر لیتا ہوں and then we do like this باری باری کی ٹرمز کو دیکھتے ہیں میں ساری نہیں ابھی لے کے آتا ہوں پہ so کونویشنل نیورل نیٹورک کیا ہوتا ہے اس کے اندر اگر کونویشنل لیر کی بات کریں یہ لیر کیا کرتی ہے کونویشنل اوپریشنز تو دہ انپورٹ پروڈیوسنگ فیچر میپ یہ فیچر میپ پروڈیوز کرتی ہے which is a building block of کونویشنل نیورل نیٹورک فیچر میپ کیا ہوتا ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں اور یہاں پہ ہم بورڈ کے اوپر یہ ساری چیز سمجھتے ہیں and then we will proceed further ہمارے پاس کونویشنل اوپریشن کیا ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی ایمیج آتی ہے میں یہاں پہ کہاں گیا ٹھیک سپی just a minute now it's working fine ہمارے پاس اگر میں یہاں پہ یہ ایک ایمیج ہے ہمارے پاس بات ذرا غور سے سمجھے یہ ایک ایمیج ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس ایمیج کی جو ویلیوز ہوتی ہیں ہمارے پاس obviously ایک میٹرکس کی فارم میں ہوتی ہیں یعنی کہ ڈبو کی فارم میں یعنی کہ پکزلز جب مل کے ایک ایمیج بناتے ہیں تو ہر پکزل کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ مل کے ہمیں ایک میٹرکس دیتی ہے اگر ہم ایسے بنائیں ایک میٹرکس تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ایک میٹرکس آجے گا ایک ایمیج کا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگر اس میٹرکس کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ ہمارے پاس کیا ہیں روز اگر ہم دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سائیون بائی فائیو ایسے ہی ہیں سیون بائی فائیو کا یہ مائٹرکس بنتا ہے اور اس کی ویلیوز ہم کیسے لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے زیرو زیرو جو بھی ویلیوز آئے میں زیرو زیرو کیوں لکھ رہا ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے اگر ہمارا خالی مائٹرکس ہو تو کیا ہوگا اور یہاں پہ پانچ تو کچھ اس طریقے سے نا اس کا ایک مائٹرکس بنتا ہے مائٹرکس میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھے مائٹرکس کے آتے ہیں کالب ہوتے ہیں جو بیسک مائٹرکس کے اندر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں to write something in complex format اور یہ ان کو tensors بھی اکثر اوقات بولتے ہیں لیکن اگر ہم ابھی بات کریں تو یہ مائٹرکس ہے یہ ایک ہمارے پاس مائٹرکس آگے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا اب یہ ایک مائٹرکس ہم بتا رہے ہیں کہ یہ اگر ہمارے پاس ایک black and white image ہے یا ہمارے پاس ایک binary image ہے اگر ہمارے پاس تین ہوں گی تو ہم کیا کریں گے اسی کا green version بھی آئے گا ہمارے پاس rg اور پھر اسی کا blue version بھی آئے گا ہمارے پاس blue بھی اس طریقے سے اس کا blue version بھی آئے گا تو یہ تین versions ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب اس کے بعد ہمارے پاس ایک operation perform ہوتا ہے جو convolutional operation کے اندر بہت ضروری ہے کرنل ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ کرنل کیا ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ کرنل ہوتا ہے کوئی بھی ایک ادھر میٹرکس like کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ two by two کا ہو سکتا ہے وہ two by three کا ہو سکتا ہے وہ four by two کا ہو سکتا ہے whatever it is اور یہ ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ والا کرنل لگائیں گے تو اس کرنل کا سب سے بڑا advantage یہ ہے کہ یہ ایک image کے different parameters کو لے آئے گا ایک image کے ادھر والے edges کو لے آئے گا یہ image کے colors کو لے آئے گا یہ image کے noise کو لے آئے گا so kernels specific ہوتے ہیں اور وہ specific kernels کی بھی کچھ values ہوتے ہیں for example اگر یہ والا کرنل ہمارے پاس two why is it taking mouse again and again اگر اس کی values ہمارے پاس آ جاتی ہیں یہاں پہ اس کو اگر ہم two by two کا بنا لیں my pen is not working لیکن میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ for example two آپ نے لکھا یہاں پہ بھی two یہاں پہ بھی two یہاں پہ two تو کیا ہوگا ہر ایک value ہر ایک value اس metric کے ساتھ multiply ہوگی اور اس کا product آئے گا ہمارے پاس یعنی کہ جب آپ اس kernel کو اس کے ساتھ multiply کریں گے ان دونوں کی product ملکے آپ کو reduce size کا matrix دے گی اس کو convolutional operation بولتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ پہلے سے start کر کے اس side پہ جائیں گے تب بھی different operation ہوگا اوپر سے نیچے آئیں گے تب بھی different operation ہوگا at the end ایک بڑا matrix ایک چھوٹے matrix کے اندر divide ہو جائے گا اس کو matrix کی product بولا جاتا ہے یعنی کہ kalب کو جب multiply کیا جاتا ہے different kernels کے ساتھ تو اس کی values reduce ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ اس کو بولتے ہیں convolutional operation یہ operation کیوں ضروری ہے ایک سو رکھا جب آپ اس operation کو perform کرتے ہیں at that time you know کہ ہمارے پاس ہمارا main مقصد ہے بڑی image کو downsize کرنا لیکن اس کی properties maintain رکھنی تو یہ kernel صاحب بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو downsize کرنا ہے تو ہر دفعہ جتنی layers آپ لے کے آئیں گے اتنا آپ kernel کا size اور kernel کی type بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے پاس input آئی input کے بعد ہماری اگلی layer کیا ہوگی convolutional layer اس کے اندر آئے گی ٹھیک ہے پھر جب باری بار 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 ہم matrix کو چھوٹا کرتے جائیں گے چھوٹا کرتے 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 at the end ہم نے جب اس کو totally flat کرنا ہے ایک single line کے اندر اس layer کو بولا جاتا ہے flatten layer تو convolution کے بعد flatten layer کو آپ لگا دیتے جس سے وہ ایک single line کے اندر پوری کی matrix کی information چلی جاتی ہے اور اس چیز کو ہم utilize کرتے ہیں for the operation in image analysis یعنی کہ ہم matrix کو collapse کو use کرتے ہیں to identify an image or to process an image اور یہ اس طریقے سے ہمارا پورا کا پورا جو scene ہے inside آپ کا convolutional neural network وہ چلتے ہیں اب اسی کو میں coding کی زبان کے اندر آپ کو پہلے دکھا دے تو and then we will move further let me show you یہ کیسے کام کرتا ہے ہمارے پاس میں یہاں پہ code لے کے آتا ہوں simply اور میں آپ کو یہاں پہ paste کر کے یہاں پہ tensorflow کو چلاتا ہوں میں نے کہا کیا یہاں پہ tensorflow اور keras کو بلایا ہے میں نے data کونسا download کیا یہاں پہ amnist کا data اب یہ fashion amnist نہیں ہے this is amnist data amnist کیا ہے یہ handwritten digits کا data to identify the numbers in handwritten data اب اس کو میں یہاں پہ run کرتا ہوں جیسے میں اس کو run کروں گا you will see different images like this ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ images آگئے ہیں 5 لکھا ہے 0 لکھا ہے 4 لکھا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ label بھی دیئے ہوئے تو میں نے ان کو print کیا یہاں پہ ان کا پہلے proper سارے کی سارے images کو بنایا 10 by 10 کی اور اس کے اندر ہم نے subplot بنائے ہیں 5 ایسے اور 5 ایسے یہ جو ایک image ہے اس کا یہ والا ایک matrix ہوگا like this one یہ یہاں سے یہاں 5 کے اردگرد جو ڈببہ ہے اس matrix کی value pixels پہ depend کریں گے اس کے اندر pixels کتنے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو اور کریں کہ یہ data set جو hand written digits کا data set ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے لیے میں simply یہاں پہ اگر یہ والی command run کروں کہ x train کی length کتنی ہے اور x train کی shape کتنی ہے تو ہمارے پاس اس کا آ جائے گا کہ we have 60,000 images in this data set جو eminist کا data fashion eminist کا بھی same ہی ہے eminist کا بھی same میں ہے ٹھیک ہے تو یہ data set ہے ہمارے پاس اور اس کے اندر 10,000 images ہمارے پاس test کی ہیں تو train plus test کتنی ہوگی total ہمارے پاس images total ہمارے پاس images ہوں گی 70,000 ٹھیک ہے 60,000 ہم نے رکھی training کے لیے 10,000 testing کے لیے اور the size of image کیسے پتا چلا ہمیں shape سے اس کو میں لکھتا ہوں x train dot shape یہ ہمارے پاس 3 values کیوں آرہی ہیں کوئی بتا سکتا ہے جب ہم shape لکھتے تو rows by columns نہیں ہوتا تھا یہ ایک matrix ہے 3 dimension data ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن 60,000 کیا show کر رہے number of images and then 28 by 28 کیا show کر رہے pixels size of images ٹھیک ہے اگر آپ تین وں کو multiply کر لیں تو آپ کے پاس number of values نہیں آ جائیں گ اگر آپ غور کر data units جیسے rows multiplied by columns کرتے تھے ہمارے پاس total کتنے cells ہیں وہ نہیں آ جاتے تھے اسی طریقے سے یہاں پہ جب 28 by 28 کو multiply کرتے ہیں آپ and then multiplied 60 60 000 کریں آپ پاس total number of data points آ جائیں data points کی بات کر رہا ہوں data کا volume بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ image یہ سارا کچھ لکھنے کے بجائے 3 لکھا ہوتا تو that shows RGB کہ آپ کی image colored ہے سمجھ بات کی تو shape کیسے ہمیں بتاتی ہے یہ سب کچھ کہ یہ پہلا number ہے اور باقی آپ کا size ہے اسی وضع سے x strain کا صرف 0 index ہم نے یہاں پہ print کر وایا ہے کہ we have the size of images this one ٹھیک ہے یہ سمجھ رہی بات کی اب آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ میں 0 لکھتا ہوں تو it should show me something this لیکن اگر آپ غور کریں یہ x strain کا 0 index ہے ٹھیک ہے so that is different thing by the way ہمارے پاس یہ چیز آگئی ہے اور ہم اگر یہ پیس 0 index لکھتے ہے it should show us the size so یہ ہمیں تھوڑی سی تھیوری سمجھ ضروری ہے کہ کس طریقے سے shape کام کرتی ہے اگر black and white images ہیں تو اس میں RGB نہیں ہوگا RGB کے علاوہ ہمارے پاس size اور number ہوگا otherwise ہمارے پاس dimension جس کا نام RGB یعنی کہ 3 colors یہ تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم آگے جلتے اور ہم دیکھتے ہیں ہر کسی کی shape یعنی کہ یہ x train کی دیکھی ہے نا میں چاہتا ہوں x train y train x test and y test ان کی shape دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آئے گی یعنی کہ training کا data ہمارے پاس 60 000 ہے اس کے labels بھی ہمارے پاس 6000 ہیں پھر ہمارے پاس testing کا data اور اس کے label اگر آپ یہاں پہ ایک چیز کی غور کریں جو میں یہاں پہ separately آپ کو بتاتا ہوں کہ y train میں ہمارے پاس صرف 6000 آرہ 28 by 28 کیوں نہیں آرہا because these are only names یعنی labels یہ one dimensional array ہے یہ صرف نام ہے سمجھ رہی بات کی that is why we only have this thing as a 60 thousand number تو یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب ہم کیا کرتے کسی ایک image کو print کر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں import matplotlib dot piplot as plt اور یہاں پہ plt dot جب آپ نے کوئی image کو show کرنا ہوتا ہے تو آپ لکھتے ہیں iam show image show ٹھیک ہے اور میں image show کرنا چاہتا ہوں جو zero index پہ ہے میرا mouse کوئی مسئلہ کر رہے zero index پہ جو image show کرنا چاہتا color میں آپ image کو بند کر ایسے show کر تو یہ idea が 5 ٹھیک ہے اگر آپ اور کریں ہمارے پاس x axis بھی y axis بھی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں inside tensor flow اگر open cv ہوتی تو x axis یہاں پہ ہوتا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا صحیح ہے so don't worry about that کہ یہ نیچے کی ہو اب مجھے بتائیں کہ یہ purple color is value کتنی ہونی چاہیے بلکہ اگر میں اس کو binary color میں print کروں اب مجھے بتائیں جہاں پہ black ہے وہاں value زیادہ نہیں ہوگی اور جہاں پہ ہمارے پاس white ہے value 0 ہونی چاہیے ٹھیک matrix کیسے بنتا ہے اس کا وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس matrix کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کو grey scale میں بھی لے کے آسکتے ہیں but we will go and check یہ کس طریقے سے ہمارا پورے پورا جو matrix ہے وہ بنے اگر پور آپ کو اس کا matrix کی form دکھاؤ اچھا پہلے تو میں یہ سوری صرف یہ چیز کہ میں نی 0 index پہ جو ہمارے پاس image آرہی ہے اس کو print کیا اور اس کو ہم run کرتے ہیں تو یہ image آرہی ٹھیک ہے اب اس matrix دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم چلاتے ہیں print کرنے pixel values from row in x 0 index پہ for pixels in rows یعنی کہ یہ جو row ہے نا in this one اس کے pixels نکال لیں اور ان pixels کو ہم نے pixel کی format کے اندر print کر دیں ہیں یعنی کہ یہ فارمولا کیا کرے گا یہ والی image print کرے ابھی بھی آپ کو پانچ تو نظر آئی رہا ہے کہ نہیں آرہا یہ پانچ نظر آرہ ہے نا اب اگر آپ غور کریں یہ جہاں پہ white تھا value بالکل zero ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ hand written digit ہے تو یہ five ہے اگر یہ alphabet ہوتے تو آپ کہہ سکتے یہ s یہ بڑی آرہی ہے یہ 3 بھی آرہی ہے اور maximum 253 بھی آرہی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس minimum value 3 سے کم بھی ہوگی یہ ایک بھی آگئی ٹھیک ہے اور maximum آپ کے پاس کتنی آرہی ہے مجھے جو نظر آئی ہے 253 something آئی ہے سو اگر ہم اس value کو ایک range ہوگی کہ ہر pixel کو ہم کس پہ divide کر دیں گے ان کی maximum value total color کتنے ہوتے ہیں shades of کتنے 0 to 255 یعنی 256 total 0 to 255 تو ہم کیا کرتے ہیں جب data normalize کرنا then we can divide this thing by 255 تو ہم اس ہی وجہ سے data کو normalize کرنے کے لیے یہ پورے کے پورے data کو x train کے اندر اس کو 255 پہ divide کریں x test کو 255 پہ divide کریں سمجھ کیوں کرنے میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹھیک ہے اور اس کو divide کرنے کے بعد ہم اس کو پھر float number کے اندر convert کر دیں گے but for now we will run this یہ ہم نے run کیا ہماری image is divide ہو گئی ہم نے check کیسے کرنا ہے image divide ہوئی ہے کہ نہیں ہم same code کو copy کرتے اور نیچے لے آتے یہاں پہ یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں let's run this آپ check کریں کیا ہمارے پاس image is divide ہوگی لیکن وہ point values یتنی آرہی ہمارا پانچ ہی غیب ہوگئے اگر غور کی جائے پانچ کسی نے پکڑ کے خینج دیا صحیح ہے so because of this we have to perform another operation وہ کیا ہے جناب ہم x train کو float میں convert کرتے ہیں پہلے اور پھر اس کو check کرتے ہیں like this one میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے سے ہم type اس کی type casting کر رہے ہے type casting کیا ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو divide کرتے ہیں تو اس کو آپ اس type میں convert کر دیتے ہیں convert from one data type to another one تو یہ ہم کرتے ہیں جی اس کو کرنے کے بعد پھر ہم check کرتے کہ کہ کس طریقے سے یہ float پورے کا پورا ہمیں نظر آتا ہے یہ میں convert کیا still we have the same answer یہاں پہ ابھی تک same تو غلطی کہاں پہ ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے میں اس کو دوبارہ سے آپ کو رن کر دکھاتا ہوں مثال کے طور پہ یہ میں اس پورے کو 255 پہ جو ڈوائیڈ کیا تھا اس کو میں یہاں سے remove کرتا ہوں اور اوپر سارے cell run کرتا ہوں ایک دفعہ run کر لی ہے اب ہم نے اس پہ float نمبر میں x train کو directly convert کرنا ہے ٹھیک ہے اور float میں کر کے اس کو divide کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتا یا نہیں ہوتا تو اس کے لئے ہم کیا کریں سمپلی یہاں پہ divided by 255 255.0 divided by 255.0 تو ہم نے اس کو بقاعدہ float کے اندر convert بھی کر دیا اور یہی پہ ہم اس کی proper shape اور display کروا کے دیکھ لیتے ہیں میں اس کو cell کو remove کرتا ہوں یہاں سے یہ والا cell بھی remove کرتے اس کو میں run کرتا ہوں یہ کر لیا اب ہم pixels کو یہاں پہ چیک کرتے ہیں اور ساتھ میں x train اور y train کی shape بھی دیکھ لیتے یہاں پہ x میں نے بڑا رکھا ہو ہے اور let's run this کیا مسئلہ ہے جی اس میں دیکھ تے x train is not defined کہ ہم پہ جی کیونکہ ہم نے x بڑا رکھا ہو ہے اوکے اب آپ اگر غور کریں تو آپ کا data جو ہے وہ round of ہو کے تین value تا آگے ایسے یہ ایک چھوٹی سی tip یہ ہے یہاں پہ جب بھی آپ data normalize کریں تو آپ بقاعدہ پہلے اس کو float میں convert کرنے کے بعد 255.0 پہ جب divide کرتے ہیں تو یہ data normalize ہو جائے گا and then یہاں پہ جب آپ print کر رہے ہیں تو یہ ایک اور print کر وانے کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ کتنے round of value تک جانا ہے یہاں پہ اس کی round of value میں لکھے ہوئی ہے کہ 3 point تک جائے اور type casting کی ضرورت اس وجہ سے جو matrix سے value آتی ہے اس کی type کچھ اور ہوتی ہے کون سی type ہوتی ہے you can check اور print اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے فردر ہم نے x train کو reshape کی ہے اور ہم نے کیا بتایا ہے کہ 60,000 28 by 28 اور اس کے بعد 1 ضرور لکھو 1 کیوں کیونکہ ایک layer ہے جب کچھ نہیں لکھا تھا تو layers کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی layers ہیں صحیح ہے normalize کی ہے second یہاں پہ اس کو reshape کر کے dimension add کی ہے کہ ایک ہی ہمارے پاس layer ہے 3 layers نہیں ہے ٹھیک ہے then we draw this thing اچھا یہاں پہ یہ ہمارے پاس چیز آگئی ہے ہم نے اس کو draw کر لیا ہمارے پاس یہ سارا کچھ آگیا اب ہم model build کرنے سے 255 تک values کو دیکھ رہے تھے نا تو values زیادہ تھی اب values کام میں اب ہم یہاں پہ build کرتے ہیں model کو کون سا model ہے جی ہمارا CNN میں یہاں پہ سب سے پہلے لکھتا ہوں import tensorflow as df میں اس کو تھوڑا سا zoom in بھی کرتا ہوں تا کہ آپ کو نظر آجائے then we will say from tensorflow import keras from tensorflow dot keras import layers آپ ایسے بھی لکھ سکتے میں اس کو run کرتا ہوں دونوں ٹھیک چاہر رہی ہیں now i will create an input layer input layer ٹھیک ہے input کے لیے میں یہاں پہ لکھتا ہوں input underscore layer is equal to اب ہم نے جو یہاں پہ layers لکھ ہے نا اس ہی سے آگے چلیں گے اگر آپ کو یہ نہیں پسند طریقہ تو آپ ایسے بھی کر سکتے tf. dot keras dot پھر آپ layers کر سکتے ہیں اور پھر آگے dot input کر سکتے so it's totally up to you میں نے کیا میں پہلے layers کی ہوئی تھی تو اگر میں صرف layers سے start کروں it's fine صحیح ہے اکثر اوقات لوگ اس کو زیادہ یہ والی چیز مقبول ہے کیونکہ tf. keras dot layers اس سے صاف پتہ چلتا ہے آپ نے layer کون سی بنائی ہے اب اس کے اندر جو ہماری layer کی shape ہے پہلے تو ہم وہ دیں layer کی shape ہماری کھا ہے میں تھوڑا سا zoom out رکھتا ہوں ورنہ یہ مجھے suggestion والا کام خراب ہو جاتا ہے shape ہماری کھا ہے 28 by 28 comma 1 1 کھا ہے کہ ایک image rgb نہیں ہے سمجھ رہے نا بات کو ہمارے پاس rgb images نہیں ہمارے پاس one single image تو ہم نے یہ لکھ لیا یہ ہماری ہوگی 28 by 20 pixel images with a single color channel اگر آپ اس کو 1 کہیں گے تو یہ gray scale کی اندر آئے گی otherwise rgb ہوگا تو 3 color channel ہوگا تو ہم نے پہلے بتا دیا کہ بھائی کوئی زیادہ computation نہ کرنا یہ single color channel ہے اب cnn model build کرتے ہیں اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے لکھنا model is equal to اب ہم باری باری اس پورے model کو build کرنے والے tf.keras dot sequential sequential ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے model کو sequence of layers کے اندر بنانا ہے sequence of layers جیسے ہم لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے چیزیں آ جائیں گے اب سب سے پہلے ہم نے دے دی input underscore layer جو ہم نے پہلے بنائی ہوگی یہ ہماری input layer ہوگی صحیح ہے اب یہاں پہ چیک کیجئے میں آپ کو بلکل ہی جو ایک best model ہے جو لیئر یہاں پہ بلالی یا تو آپ یہ input layer لے 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 پہلی layer ہماری بن گئی میں اس کو بھی کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں کیونکہ نیچے مسئلہ بنا رہا ہم نے 2D layer لے جس کا filters ہم نے بتانے اور kernel size بتانے ٹھیک ہے filters اور kernel to the smaller matrix ٹھیک ہو گیا kernel یہاں میں آپ بتایا تھا 2x2 3x3 it's up to you اور 7 میں اس کے activation function ہوتا ہے at the end is پوری layer کا مقصد کیا ہے میں آپ کو پہلے بتایا تھا to do convolutional operation یعنی کہ یہ 3x3 کا kernel size ہے جس total filters 10 یعنی 10 دفعہ آجائے آپ یہ kernel size کے علاوہ kernel کو خود سے define بھی کر سکتے and there are many kernels جو لوگوں نے اپنی research میں search out کی ہوں تو edges کو find کرنے کا بھی kernel ہے آنکھوں کو ڈھونڈنے کا بھی تصویروں میں kernel ہے اگر بال ڈھونڈنے تب بھی kernel ہے cats کو find out کرنے کا علیدہ سے kernel ہے so kernels کیا کرتے ہیں image کے اندر specific objects کو ریکنیز کرنے میں help کرتے ہیں سمجھ آگی بات کی تو یہ بقاعدہ اس specific edge کو بتا لیں گی اچھا filters کیا ہے جتنے بھی ہم filters use کریں کرنے کے ساتھ اس کو apply کرنے کے لیے filter کا مطلب آپ یہ کہ لیں کہ کتنی windows بنانی ہے اس kernel کی سہی ہے so it's normally that one and then kernel is the size of window filter moving over the image 3x3 image kernel کا size filter کا مطلب یہ ہے کہ کتنا آگے کس طریقے سے move کر رہا یعنی کہ ایک point کے ساتھ multiply کی پھر ہم نے ایک اور 2D layer لگائی جس کا 3x3 again convolutional layer بنا دی then ہم max pooling 2D layer which is another pooling layer pooling کا کیا مطلب ہوتا ہے pooling کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ جمع کر دینا یعنی دو چیزوں کے results آپ میں ایک سائٹ پہ جمع کر کے آگے لے آنا کہ ہم pooling layer بنائی then what we will do آپ again convolutional layer لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہے نہیں لگانا چاہتے ہیں آپ نہ لگائیں لیکن end پہ آپ flatten layer لگانی پڑے گی یعنی کہ اگر میں اس کو cut down بھی کرتا ہوں still my neural network is fine اس میں ایک input یہ کیا کرتی ہے matrix کو single line میں کر دیتی ہے باقیوں کا کام downsizing ہے یہاں تک clear ہوگی بات اب جب ہم at the end activation function use کریں گے یہ دونوں چیزیں depend کرتی ہیں کہ آپ کی output کتنی ہے مثال کے طور پہ یہ میں نے دس کیونکہ ہم نے multi class classification کرنی ہے 0 سے infinity تک soft max ہمیں بتاتے ہیں یعنی کہ جتنی classes ہیں اتنی probability کی base پہ ہمیں digit کا پتل چل جائے گا یہ چھوٹی سی بات یہ ہمارے پاس ایک ہمارا neural network بن گیا اگر آپ اس کے اندر جو میں نے cut کی لیئر سے اوپر وہ بھی ڈال دیں گے لیکن میں اس کو ربی کے لیئے remove کر رہا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ ہمارے پاس layers بن گئے یہ جناب ہمارے پاس model بن گیا model کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دیکھ نا ہے کہ ہو کیا بنا تو آپ نے لیا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہے کیا تیرے اندر ہم کہیں گے model dot summary اب آپ کو سمجھ آنی کیا چیک کی جیگا پہلی layer نے کیا کی ہے 28 کو 26 کے کوئی shape نہیں ہے اور 1440 points and total at the end ہمارے پاس 10 classes میں convert ہو گیا downsizing ہو رہی ہے اوپر سے نیچے یہ دس ہیں filter کا size ہے by the way یہ dimension نہیں ہے now سمجھ آئی بات کی آپ سمجھ آئی کہ کیا چل رہا یہاں پہ convolutional layer کیا کر رہی input ہماری 28 28 کی اس سے آگے کام چل ہے input کے بعد 2D پھر ہمارے پاس 2D and then so on and so forth convolutional layer کا مطلب یہ کہ downsizing ہو رہی ہے اور جیسے آپ اوپر سے نیچے آئیں گے آپ کے params بڑھتے جائیں گے parameters جو ہوں گے parameters سے مراد یہ والی چیز ہیں 1440 تھے اس کو 10 پہ multiply کیا تو ہمارے پاس اس وجہ سے یہ values increase کر رہی and there are many other things involved in these counting of parameters total parameter ایک data set کے ایک model کے 15,420 ہیں یعنی کہ اتنے total parameter آپ اچھے calculate کر سکتے parameter کیا values آپ لگا جو ایک value آرہ سہی آگے سمجھ آگے بات کی اب چلیں یہ تو model کی summary آگے جس سے آپ کو clear ہو گیا ہو گیا کہ ہم نے کس طریقے سے پوری layers لگائیں گے اب ایک اور چیز دیکھئے گا یہاں سے میں کچھ remove کیا تھا میں دوبارہ سے اگر ان کو لگا کروں اور model کی summary میں نیچے اس کے بعد ایک اور cell میں لے کے آؤں آپ چیک کریں 26 24 12 10 8 4 یہاں پہ 10 8 4 نہیں ہے سمجھے بات کی کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے ضروری ہے کہ آپ multiple convolutional 2D layers لگائیں تاکہ وہ چیزوں کو اور بھی smoothly آگے move کریں صحیح ہے کیونکہ images کا data matrix کی form میں data آرہا اب یہ model summary میں remove کر دیتا ہوں تاکہ آپ پریشان نہ ہو کہ یہ کیوں لکھا ہوا یہ یہ رہتی model summary ہمارے پاس آگے اب ہم کرتے ہیں compile the model آپ کو بھی پتہ ہے کہ compile the model کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے Adam optimizer sparse categorical cross entropy یا کوئی بھی cross entropy آپ use کر سکتے ہیں اور آپ accuracy بھی لے کے آسکتے ہیں otherwise you can use something like this میں آپ کو یہ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے so don't matter یا function کے طور پہ لکھ لیں یا آپ اس طریقے سے لکھ لیں same وہ چیز ہے تو میں اس طریقے سے model کو compile کرتا ہوں جس optimizer loss بھی اور matrix accuracy کیوں ہے یہ بتا سکتا ہے کہ why didn't I use mean squared error here classification کی problem ہے exactly شکر ہے اوکی جی تو یہ کیوں لگ گیا یہ اس کو میں نے compile موڈل کو اب ہم نے train کر نا train کے لیے simple وہ ہی ہے سارا کچھ وہ ہی ہے دیکھئے گا میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں train the model model dot fit لگایا آپ نے x train وہ پیچھے باتیں رہ گئی یہ images تھا کیا تھا کیا نہیں تھا shape کیا تھی وہ you have to write the same code جو آپ نے neural network کے لیے لکھا x train y train پھر آپ اپنے epochs بتائے batch size بتائے چون set images 32 لینی validation supply بتائے validation کیوں آپ کو پتا ہے چیک 27 ہے اب چیک کرتے testing پہ کتنی ہے .98 usually ایسے ہوتا نہیں usually کیا ہوتا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو testing training آپ کی accuracy ہوتی ہے وہ سب سے high ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ بچے کو class میں پڑھاتے ہو ایک کچھ پوچھ لیں تو وہ صحیح طرح بتا دیتے مہینے بعد پوچھیں گے تو تھوڑی accuracy کم ہوتی سال بعد پوچھیں گے تو accuracy اور بھی کم ہوتی اگر آپ کا model بہت اچھا trained ہے تو آپ کی testing accuracy جو ہے تو test data پہ آپ نے چک کی ہے تو آپ کی تقریبا وہ ہی آئے گی جو validation پہ تھی تقریبا وہ ہوئی اور اگر یہ تینوں آپ میں برابر برابر ہوں ایک دوسرے کے 98 98 98 98 percent accuracy then your model is pretty fine اور ہم binary data میں کس چیز کو چیک کر رہے ہیں images کو یہ والے digits کو train کر رہے ہیں data کو ٹھیک ہے اور پھر بعد میں 10,000 images دے کے پوچھ رہے ہیں ہاں بھی بتاؤ جو original labels ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں and this is how you can actually see کہ آپ کا trained model ہے وہ کیسے چلتے ہیں ایک اور چیز میں یہاں بتاتا ہوں کہ model آپ نے train کر رہی accuracy بہت fit آگی اب اس کو save کیسے کرنا ہے save the model to be used later اس کے لئے simple model dot save آپ نے یہ command لگانی ہے اور جہاں پہ save کرنا ہے اس کو h5 file h5 ایک file format ہے یہ بہت compressed file ہوتی ہے اور بہت زیادہ data چھوٹی جگہ پہ save کر لیتی ہے binaries کو calculate کر کے آپ کا حصے لینے دینا کوئی نہیں آپ یہ سمجھے جہاں پہ آپ نے save کرنی ہے وہ آپ چیز لکھیں گے like میں نے یہاں پہ code لکھا python کا اور میں یہ save کرتا ہوں یہ پہ یا میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی saved model models saved اس کا میں ایک folder بناتا اسی کے اندر میں folder بنائے تو میں یہاں پہ models saved لکھوں گا slash model h5 تو یہ میری اس code کو میں جب run کروں گا میرا model آپ check کریں کہ model saved کے اندر h5 file کے اندر save ہو گیا simple تو جس کے پاس بیجارے کے پاس نہیں ہے trained model they can utilize the power of this thing and then they can identify the hand written digits صحیح ہے اب आप here ٹھیک है ہو جائے easy task nai hain have to convert those images in 28 by 28 and then reshape and then you have to predict those images that's not a problem so we have to use this one ठीक है आप ने एक दफफा on images को binary images के अंदर convert कर कर के जब आप ने start की है ना gray scale के अंदर करके आपको सारी समझ आजाएगी कि कैसे काम करेगा otherwise you have to work on that ये assignment छोटी सी है लेकिन इट इसको 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 यहाँ आप राइट मुठी आपक سबन स approach आपको क्योट विए फ्योट लूट आपको तजस्थ आपको इसको सब़्याम इसको आपको आपको ठीएछ़ आपको 8 in in binary yeah میں اس کو کہ دے تو ہوں gray scale scale and then use the trained model to predict the digits یہ آپ کی چھوٹی سی assignment ہے it will help you a lot آپ کو real life application کا یہیں پہ پتہ چل جائے گا میں وہ جوتوں وغیرہ کس وجہ سے نہیں یہاں پہ کروا رہا کیونکہ وہ پھر جوتے آپ کہاں سے اٹھا کے لائیں گے heels کسی کے پاس نہیں ہوں گی کسی کے پاس وہ joggers نہیں ہوں گے کسی کے پاس اگر ہوں گے تو وہ different shape کیوں گے تصویر بنانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ product photograph یہ ایک ادھر نیش ہے by the way یہاں پہ آپ کو یہ سمجھ آگئے اچھا اب میں ایک image کو grab کرتا ہوں simply کوئی بھی image ہو سکتی grab an image تو اس کے لیے میں لکھتا ہوں جناب image imj is equal to x test میں سے میں number 5 image لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس image کو میں print کرتا ہوں image کی shape کو something like this یہ shape ہمارے پاس یہ اس طریقے سے چل رہی ہے 28 by 28 کی shape ہے یہ اس کے اندر ابھی one add نہیں ہے اگر میں اس کو 0 لکھوں یہاں پہ تو یہاں پہ ابھی one add نہیں ہے تو اگر میں اس کو reshape کرنا چاہوں reshape the image with تو اس کے لیے ہم reshape کی command جو ہم نے اوپر use کی تھی وہ ہی استعمال کر سکتے ہیں let me see code ابھی مجھے یاد نہیں ہے اس کا کیا تھا i will have look اور وہی سے اٹھا کے نیچے لیں گے this was thick یہ ہمارے پاس code تھا اب اس کو میں use کروں گا یہاں پہ یعنی کہ img is equal to image dot reshape 1 28 28 28 and this will reshape the image پھر ہم اس کو print کرتے ہیں reshape کرتے ہیں this is how now you have to reshape the image ٹھیک ہے تو image ہمارے پاس ایک image ہے number of images ہمارے پاس آگے ایک ہے and then we can reshape اور usually it should be like this کیونکہ ایک image نہیں دکھانی چاہیے سے now i think it's fine yes yes کیونکہ ایک image تو ہے ہمارے پاس okay then ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس image کو predict کر سکتے ہیں by using different things آپ نے کیا کرنا ہے اسی image کو for example اگر میں لکھوں یہاں پہ dimension اس کی لینی ہے اگر ہم یہاں پہ imj print not this one yes yes یہاں سے ہمیں confirm ہو گیا کہ image ٹھیک ہے اور اس کی جو dimension ہم نے ٹھیک رکھ لئی ہے now you can predict this image اور ہمیں prediction کے اور یہاں پہ اس طریقے سے اس کی image کی shape ہے اس کو predict کر سکتے ہیں let's see اگر یہ کام کرتی ہے اگر error ہوئی then we will see another time چل پڑ ہے اور یہ ہمارے پاس اس کی probabilities آگئی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں سے سب highest probability کس number کی آ رہی ہے یہ probabilities آگئی soft max function کے تھو کس کی آ رہی ہے جی highest probability آپ کو بھی پتا ہے 7 کی کی س یہ چیک کریں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ 10 to power minus 8 میں ہے یہ minus 7 میں 10 to power minus 7 سب سے کم ہے 7 کی یعنی 0.99 something probability ہے تو اس وجہ سے یہ 7 ہے ڈیجٹ ٹھیک ہے تو یو can write down a formula کہ کس کی probability کتنی ہے اس حساب سے آپ digit کو print کر سکیں تو اس assignment ہے write function to name the label of predicted image ٹھیک ہے یہ آپ کی ایک اور assignment ہے چھوٹی سی یہ میں notebook آپ کو دے دوں گا and then you have to write a function to predict the name of image بہت آسان ہے آپ نے صرف probabilities کو دیکھنا ہے جس کی سب سے زیادہ probability ہو سے آپ نے اس کو predict کر دینا ہے پہلا 0 1 2 3 4 5 6 7 ہے تو اس کی بجائے ہمارے پاس directly لکھا ہونا چاہیے 7 کام پہ اور it's very easy believe me لیکن آپ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا اس سے آپ کا ریال لائف کا knowledge ہو جائے گا کہ کس طریقے سے ریال ٹائم میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں I don't know about that آپ نے دیکھنا if false لگنی ہے for لگنی کیا لگنی کیا نہیں لگنا so you can predict کہ array کے اندر جو ہر value ہے اس کا ایک index ہے مثال کے طور پہ یہ 0 index پہ ہے یہ باقی different index پہ ہے تو اگر میں اس کو print prediction لگا کے ایسے لکھوں تو یہ میرے پاس آجائے گا یہ جو prediction کا argument maximum ہے اس کی value یہاں پہ سائنمنٹ اگر آیا second one is کہ آپ print لکھ کے اس کے بعد یہاں پہ predictions لکھیں اور اس کے بعد argomax لکھ لیں simple یہ function ہوتا ہے argomax کا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے آپ یہاں پہ index 8 کو print کر لیں sorry not this one it should be like this probability yes no not this one again 8 0 mm hmm double dimension right yes some now this one is index 7 yes this one تو آپ اس طریقے سے کیونکہ dimension ڈبل تھی اگر آپ غور کریں یہ دو brackets لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ڈبل dimension کی بجا سے یہ ایسا آرہ ٹھیک ہو گہ رہی یہاں سے clear ہوگی آپ کو بات یہ چھوٹا سا project آپ کو اس وجہ سے دکھایا گیا کہ images کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس کا theoretical knowledge کے convolutional neuron network کیسے بنتا ہے اس کے لیکچر جو ہے میں آپ کو دکھا دوں گا 5 parts کے اندر لیکچر ہوں گے بڑی detail کے اندر ہر ایک چیز کو میں نے بتا اس کے اندر بتا ہوا جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ کو دکھا جائے گا ایک چھوٹا سا animation let me see if I can find that hopefully I can اور اس کے ثرو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرے گا اوکی یہ آپ کے سامنے سکرین آ رہی ہے convolutional neural network animation اگر آپ ایسے لکھیں گے تو یو ٹیو پہ آپ کو یہ پہلی ویڈیو نظر آئے گی جس میں آپ کو نظر آ جائے گا کس طریقے سے یہ پورا animate کرتا ہے 2D convolutional neural network کیسے کام کرتا ہے میں یہاں پہ چلا چلا اس ویڈیو پر اپلوڈ نہیں کر پاؤں گا لیکن اگر آپ images پہ جائیں جو بڑے اچھے طریقے سے بتایا ہو ہے for example this one اگر اس کو open کر تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے براپر بتایا کہ کرنل کیسے کام کرتے ہیں ایسے کام کرتے ہیں کرنل کرنل and filter کیسے کام کرتے ہیں convolution operation ایسے چلتے ہیں کہ آپ 3x3 کا کیا ہے کرنل سمجھ آگی اور یہ 3x3 میں سے ایک value لے سمجھ بات کی کہ جہاں پہ یہ رکا ہو ہے نا وہاں پہ سبھی کی product بنا کے ایک value آرہی سمجھ آرہی کرنل کیسے کام کرتا کرنل کیا ہے 3x3 کا کچھ بھی matrix ہے یہ جو matrix یا اگر value دیکھیں یہ ہر کسی کو multiply کر کے ان کی product بنا کے آپ کو 3 2 5 5 5 کو 3 3 کے اندر convert کر رہے ہے سو کرنل means کہ آپ جو پیشنٹ مطلب جو بلکل اس ڈیزیز کو اپنے پاس ان کے پاس ڈیزیز ہے وہ یا وہ بچارے اسے ایفیکٹ ہوئے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ ایفیکٹ ایفیکٹ اور کچھ نون ایفیکٹ کی لیے میں سو دین یو can train یور نیور 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 لینٹور تو ہم نے دس یوز کی تھے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ ملٹیپل فیلٹرز کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور میڈیکل ایمیج ایمیج میں بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہوتی ہے سولہ فیلٹر کریں گے تو ملٹیپل کلرز آئیں گے فیلٹرز کا مطلب بھلا کیا ہے جتنے کلرز کے اندر پروپر ایمیج کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے پوسیبل آپ کریں شیڈز کے اندر صحیح ہے then آپ کے پاس فیلٹرز کے بعد یہ دیکھیں یہ ہے جی آپ کا ایک کرنل کا نام یہ بقائدہ کرنل انہوں نے پبلش کیا ہوا اگر آپ اس کرنل کو رن کریں تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے پیٹرن آتے جو آپ کو کاٹے میٹے لگ رہے ہوں بچے نہیں کاٹے میٹے مار دیتے تو وہ لگ رہے ہوں گے لیکن بقائدہ لوگوں نے پبلش کیا پیپر یہ آپ دیکھیں یہ پیپر کے اندر صرف اس بندے نے یہ کرنل کو ڈیفائن کی ہے اور یہ جو بلو فگر ہے یہ بھی کرنل ہے پیس کو دیکھنے کے لئے کرنل ڈیسائیڈ ہوتا ہے 3x3 2x3 کون سا کرنل ہے جو فیس کو پریڈکٹ کرے گا این ایمیج سے کارز کو پریڈکٹ کرنے کا سیپریٹ کرنل ہوتا ہے ایلیفینڈ کو سیپریٹ چیئرز کو سیپریٹ اور یہ کیسے ہوتا ہے پہلے اس طریقے سے فائنڈ ہوتی ہیں چیزیں پھر ان کو فردر ڈاؤن سائز کیا جاتا ہے اس طریقے سے پھر ایٹ دی این آپ کا فائز آتا ہے سو یہ آپ کے ایمیج جو ہیں اس طریقے سے ڈیفائن ہوتی ہیں آپ اس ایمیج کو یہاں پہ کنولیوڈ کر کے سنگل لیئر میں لے کے جاتے ہیں اور نیورن نیٹ ورک جب وہ پیٹرن سیکھ جاتا ہے پھر وہ اس طرح آپ کو پریڈکشن دیتا ہے پھر وہ الٹ چلتا ہے آپ نے کچھ دیا ڈیٹا وہ پھر ڈیٹا کی ویس پہ دوبارہ سے آپ کو چیزیں بنا کے دیتا سمجھ آئی تو یہ جو کیڑے ہیں کیڑوں سے آپ proper images بنا رہے ہوتے کرنل اس وجہ سے important ہیں اور کرنل ہیں کیا میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ بڑی فیسنیٹ کرتی مجھے چیز یہ جو ویلیو ہے نا میٹریکس کی 10101010101 یہ کرنل ہے بس اور لوگوں نے اس پہ ٹائم لگایا کہ یہ ہر کرنل کا فائدہ ہے تو اگر آپ یہ پیپر پڑھیں گے بلوگ لنک بھی دے دوں گا ان ہوتی ہے نا یہ بار بار آپ کی ہر اٹریشن پہ یہ پروپر کلکولیٹ ہو کے بیس ڈور ہیں کتنے اپوکس چلے ہیں یہاں پہ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں ہنڈرڈ اگزیک سمجھ آرہی ہی اٹریشن کیا ہے شکر لے بلوگ اس وجہ سے میرا بیسٹ ہے کیونکہ جنہوں نے لکھا ہو ہے وہ بیسی کلی مانے ہوئے ایم ڈی پی ایش ڈی چیک کریں ٹھیک ہے ایک پی ایش ڈی ہونا ایک ایم ڈی ہونا ٹیکس سمجھ بات کی سو believe me if you can learn this بلوگ جس کا نام ہے glass box کے اندر machine learning and medicine اس کے اندر ہے آپ ک convolation neural network link میں آپ کو send کر دیتا ہوں اور یہ لکھا کب گیا 2020 کے اندر so you should know about that اب سمجھ ہے بلوگ کی power اگر آپ کام کریں گے so you can learn a lot of things about cnn and yeah cnn okay یہاں پہ میں آج کا lecture finish کرتا ہوں اگر آپ کو lecture پسند آئے share کر دیں دیکھتے جائیں subscribe کر دو بھی کر دیں ورنہ اس کو save ضرور کر لیں